بیتے دنوں جاری نیٹ پرچھا پری ناموں میں جہاں دربنگا کے بچوں نے شاندار سفلتہ پائی ہے وہی انہی میں سے ایک دربنگا شہر کے ہی مہاراج گنج نوازی عارف اقبال کی سفلتہ نے پورے جلے بھر میں شور مچا دیا ہے اور شور ہو بھی کیوں نہ لگاتار تین تینہ سفلتہوں کے باوجود عارف اقبال نے سفل ہونے کا جو جنون بنائے رکھا ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہے عارف اقبال کی سفلتہ اس لیے بھی خاص ہو جاتی ہے کیونکہ بینا دلی اور کوٹہ جائے بینا کسی کوچنگ میں پڑے دربنگا میں ہی رہ کر خود سے پڑھائی کر چھے سو باسٹ ٹنک پراب کرنا کوئی سادارن بات نہیں ہے تو آئیے بینا کسی دیری کے سیدھے ان سے ہی پوچھتے ہیں کی کیسے سنسادن کے عبھاؤں میں اور اسفلتہ کے دباؤں میں بھی سفلتہ پائی جا سکتی ہے میرا نام ہوں مداری سکھپانٹ ہوا میرا نمبر ہوا چھے سو باسٹ نمبر ہے آپ کی تیاری تربنگا سے ہی ہوئی تھی یا آپ نے باہر سکھی تھی کس کوچنگ سے کی تھی میں نے تیاری یہیں سکھی ہے اور میں نے جو تیاری کی ہے فیزکس میں وہ بھائی جان سے میں نے پڑھا ہے اور کیمسٹری کے تیاری میں نے اورگنیک اور انورگنیک خود سیلف سٹیڈی کیا ہے فیزیکل کے تیاری کوشن پریکٹس میں میں نے کیا ہے اور بائیلوجی کے تیاری خود سے میں نے کیا ہے کیا آپ کو یہ کامیابی جو پرطھم پریاس میں ملی ہے یا اس سے پہلے بھی آپ نے پرکچھا دیا نہیں اس سے پہلے بھی میں نے پرکچھا دیا ہے یہ میرا فورتھ آٹیمٹ ہے اس میں میرا نکلا ہے بیہار میں افسر شاہی کی ہنک مانی جاتی ہے ایسے میں آپ نے ڈاکٹر بننے کا ہی کیوں سوچا میرا انٹریسٹ پہلے سے ہی جب میں سیونت کلاس اور ایٹھ کلاس میں تھا تب ہی سے میرا انٹریسٹ تھا کہ میں مطلب ڈاکٹر بنوں اور میرا انٹینشن تھا کہ میں دوگ اس خدمت کر سکو دوگ کہیں نہیں کہ ان کی صحیحتہ کر سکیں یہ میرا انٹینشن تھا پہلے سے اور اس میں میرا شوق تھا کہ میرے لئے آسانی ہو گیا میانت کر میں اس میں نے اور اشار اللہ نے آنیابی دیئے آپ کے فراتھ میں ایک سکشہ کہاں سے ہوئی ہے اور کس سکول سے ہوئی ہے وڈوائن موڈرن سکول سے ہم نے پڑھا ٹین کلاس میں نے وہیں سکھی ہے اور دولت میں نے سیمسائنس کالج سے کی ہے آپ کے پیتا جی کیا کرتے ہیں اور آپ کی سفلتہ میں پریوار کے یوگدان کس روپ میں دیکھتے ہیں میرے پاپا ہیڈ ماسٹر نے آج یہ ڈائر کر گیا ہیں اور میرے گھر والوں کا بہت بڑا رول ہے میں نے جتنی بھی تیاری کیا ہے اس میں بہت بڑا سہولت ہے کہ میں نے باہر کا زیادہ کام نہیں کیا ان میں بہت بڑا رول ہے میرے گھر والوں کا سب سے بڑا رول ہے میرے امی کا ہے اگر بات کریں آپ کے پڑھائی کی تو ایک دن میں آپ کتنا دیر پڑھتے تھے اور کتنا دیر سیلف اسٹڈی کرتے تھے میرا صرف اسٹڈی رہا ہے جب 11-12 ہم بھائی جان کے ہم پڑھے تھے تو بھی پڑھے تھے اس کے علاوہ ہم جب ہمیشہ پڑھے ہیں تو گھر میں ہی پڑھے ہیں میرا ایبریج پڑھائی چھے گھنٹی کی پڑھائی تھی اور میکسیمم میرا آرٹھ یا نو گھنٹہ کی ہے اور دیلی چھے گھنٹہ آپ نے بتایا کہ آپ اپنے بھائی سے پڑھتے تھے تو کیا بھائی آپ کے کوئی کوچنگ چلاتے ہیں یا بس آپ کو ساہتہ کرتے تھے یہ ابھی کوچنگ چلاتے ہیں اسٹڈی شائن سے پہلے وہ نہیں چلا رہے تھے اس وقت میں بس کوچنگ تھا ابھی اسٹڈی شائن سے کھوڑے ہیں آپ کے اس سفلتہ کے پیچھے کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے اور ان کو کیا کس طرح آپ شکریہ آدھا کرنا جائیں گے میرے کامیادی میں سب سے بہرہ رول تو میرے ماں باف کا ہے اور اس سے بری بات ہے میرے امی کا ہے اور اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں ایکسپرین نہیں کر سکتے ہیں اور میرے گھر والے میں ہر کسی کا یکدان ہے حتیٰ کہ میرے چھوٹے بھائی کا بھی یکدان ہے کہ بہارے میں جتنا بھی کام ہوا ہے وہ کچھ سمادہ ہے اس کی وجہ سے ہم جب بہت آسانی ہوئی اب آپ کی نیٹ کی پرکشہ نگل گئی ہے آپ کا گورنمنٹ کالیج میں ایڈمیشن ہو جائے گا آگے آپ ڈاکٹر بن جائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کے لئے جو غریب ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ان کے لئے کیا سوچیں گے انشاءاللہ میں نے ارادہ کیا ہے اور پکا ہے میں ارادہ کیا ہے اللہ اس پر قابل آنکھ کو استقامت رکھے کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں لوگوں کی جہاں تک ہو سکے گا میں اپنے طرف سے کرنے کی پوشش کروں گا اگر مثال کے طور پر اگر کوئی کہ کسی کے پاس اگر اس لحاظ سے اندر نہیں کر سکتے ہیں ان کے پاس اپنے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں نے ارادہ یہ بھی کیا ہے کہ میں پھر ہی میں انشاءاللہ ہو کر انشاءاللہ جہاں تک میرے سے ارادہ ہو سکتا ہے جتنا کم سے کم فیس ہو سکتا ہے میں دے سکتا ہوں اس میں کوئی کسی کا پاس ہاتھا نہیں ہے دوکٹرین میں کوئی دوکٹر ہی کام کر سکتا ہے چاہتا ہے